اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیو دوہجار چوبیس میں اکامہ کا فیس چار ہجار ریال کر دیا گیا ہے اربعالاف ریال بس یہ کہ لوگ کے لیے ہیں جو لوگ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے ہیں یا جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے ہیں یا جو لوگ بھی آزاد ویجا پہ کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے ہیں کیونکہ جو لوگ بھی آزاد ویجا پہ چھوٹے مسسے میں کام کرتے ہیں یا کسی کفیل کے نام پہ ہیں ان لوگ کا بھی 650 ریال پہلے لگتا تھا بھلے ہی وہ کتنا بھی لیتا ہو لیکن 650 ریال ہی لگتا تھا لیکن 2024 کا نیا اپ ڈیٹ آیا ہے اور یہ کن لوگ کے لیے ہے پورا ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والا ہوں کیونکہ اگر آپ اجاد ویجا پہ رہتے ہیں فائدہ دے کر کسی کو اپنا اکامہ بنواتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے بھی سننا بہت جہوری ہے کیونکہ کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں 2024 میں اکامہ کا پرائز کمے گا یا زیادہ ہوگا تو لوگ کے لیے اپ ڈیٹ آ چکا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح جنکاری پوری جنکاری مل سکے کیونکہ میں جو بھی بتاتا ہوں وہ ریال بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیے ہیں سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس طرح کا جنکاری میں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ بھی پہلے سے آگا ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو اتنا چاہوں گا یہ اپ ڈیٹ ان لوگ کے لیے ہے جو لوگ بھی سعودی عرب میں بجنس کرتے ہیں یعنی اپنا کاروار کرتے ہیں جو لوگ بھی برے برے کاروار کرتے ہیں چھوٹا کاروار کرتے ہیں ان لوگ کے لیے الگ ہے لیکن جو لوگ بھی برے لیول پر کاروار کرتے ہیں یہاں پر پیشہ انویسٹ کیے ہیں سات ملین ریال سے زیادہ اگر ان لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان لوگ کے لیے چار ہزار ریال اکامہ کا فیس لگایا گیا ہے اور وہ ایک ہی بار بھرنا پڑے گا دوارہ یعنی ہر سال میں بھرنا بھی نہیں پڑے گا تو جو لوگ بھی اپنا کاروبار اس سہر میں اس سٹی میں کسی اور راجے میں یعنی پورے سعودی عرب میں کہیں بھی بھی کیے ہیں چھوٹا چھوٹا کاروبار ہو پورا ملا کر اگر سات ملین آپ کا جو بینیفٹ بنتا ہے کتنا کا آپ لگا چکے ہیں سعودی عرب میں کیونکہ بڑے بڑے انڈیا کے پاکستان کے بھار بھار کے کنٹری کے کمپنی یہاں پہ آ کر انویسٹ کیا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ فیس لیٹی دیا ہے تاکہ اور بھی کاروبار یہاں پہ بڑھایا جا سکے اور اس کے لیے ٹرمز کنڈیسن رکھا گیا ہے دو سال سے وہ سعودی عرب میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے کاروبار کر رہا ہے تو اپنا جو بھی ٹوکمنٹس ہے جو بھی پیپر ہے وہ ثبوت اکٹھا کرے اس کے بعد یہ بھی یہ فیس لیٹی لے سکتے ہیں تو جو لوگ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور کم سے کم دس لوگ کو اس نے کام دیا ہو یعنی دس لوگ کو اس نے کام دیا ہو دس لوگ کا یہاں پہ جگر کیا گیا ہے تو ان لوگ کو چار ہزار ریال ایک بار ہی بھرنا پڑے گا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سعودی اخبار نے اسے چھاپا ہے اور اس کو خلیج ٹائم نے بھی چھاپا ہے تو میں آپ کو بتانا چمگا ہے اس کے بارے میں کافی لوگ نہیں جانتے ہیں ڈیٹیلز کے طور پہ نہیں معلوم ہے اور اس کو لے کر کافی عربی نے بھی چرچہ کیا یہاں کے لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ نیوز دیتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اس کے بارے میں جکر کیا ہے تو میں سوچا ہوں آپ کے ساتھ بھی سیر کر دیا جائے جو لوگ بھی سات ملین سے زیادہ یہاں پہ انویسٹ کر چکے ہیں تو اپنا سارا ٹوکمنٹ سے کٹھا کریں اور یہ فیسلیٹی وہ بھی لے سکتے ہیں ان کے پریوار کو آنا جانا جو بھی فیسلیٹی ہے بھرپور دیا جائے گا آپ اپنے مرضی سے چھٹی یعنی ایکجیٹ کی تو دور کی بات ہے کیونکہ آپ کا وزنس یہاں پہ تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا جو بھی اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ بنے گا اور اپنے مرضی سے یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اور جو لوگ بھی چھوٹا موٹا کاروار کرتے ہیں اپنے نام پہ یعنی کسی کے نام پہ نہیں کرتے ہیں اپنے نام پہ اور گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو ان لوگ کے لئے ساٹھ ہزار ریال کا لیسنس بنوانا پڑتا ہے چھوٹا موٹا کاروار اور جو لوگ بھی بڑا کاروار کرتے ہیں ان لوگ کے لئے ایک لاکھ ریال کا جو فیسلیٹ سے وہ بھرنا پڑتا ہے اس کو لیسنس ملتا ہے اور وہ اپنے مرضی سے یہاں سے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور اپنے نام پہ ویزا بھی نکال سکتے ہیں تو یہ کاروار پہلے سے ہے لیکن یہ چار ہجار ریال والا ایکامہ اور ایک ہی بار بھرنا ہے یہ نیا اپ ڈیر دیا گیا ہے تو میں سوچا ہم آپ کے ساتھ سیر کر دیا جائے تو جو لوگ بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی میں کام کرنے والوں کا جو ایکامہ کا فیس ہے نو ہجار چھے سو ریال آپ کو پتا ہی ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اس کو زیادہ بھی نہیں کیا گیا ہے چھے سو پچاس ایکامہ کا فیس لگتا ہے اور ورک پرمیٹ کا جو فیس لگتا ہے یہ ان کا لگتا ہے اور جو لوگ بھی آجاد ویجا پہ یا چھوٹے مسرسہ بھی یا گھروں میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ایکامہ کا فیس ہوتا ہے چھے سو پچاس ریال اور ایک مہینہ کا یعنی تین مہینہ کا ایک سو تیر سٹھ ریال ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایکامہ بڑا ہے تو جو لوگ بھی چھے سو پچاس والا ایکامہ برماتے ہیں کسی کے نام پہ رہ کر کسی کے مسرسے میں رہ کر تو ان لوگ کے لئے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے جو لوگ بھی مسرسے میں کام کرتے ہیں ان لوگ کے لئے ہے یعنی چار سعودی پہ ایک اجنبی رکھنے کا اعلاؤ ہے تو ان لوگ کا ایکامہ یعنی چھے سو پچاس ریال کا بنتا ہے اور آپ اس میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی بھی بڑا اپ ڈیٹ ابھی نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے کہ رمجان سے پہلے جو لوگ بھی مسرسے میں کام کرتے ہیں اور مسرسہ کافی زیادہ سعودی عرب میں کھل چکا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ایکامہ کا جو چارج لگتا ہے چھے سو پچاسی لگتا ہے تو ان لوگ کا اپ ڈیٹ رمجان سے پہلے آ سکتا ہے لیکن اس کو ابھی برانے کے لئے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دیا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جنکاری اچھا لگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں تک شرح کیجئے تاکہ جو لوگ بھی بڑا کاروار سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں ان لوگ کے لئے یہ خوش خبری ہے